ورز نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں سے کیا مراد ہے؟ ادبار السلوات المکتوبہ سے کیا مراد ہے؟ آیا نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد سلام پھیر لینے کے بعد دعائیں مقبول ہیں؟ یا سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں مقبول ہیں؟ آیا سوال کی نہیں آیا؟ ذہن میں سوال آتا ہے؟ ادبار السلوات سے مراد کیا ہے؟ جب دبر کا اطلاق ان دونوں پہ ہوتا ہے دبر کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے وہ چیز جو پیچھے ہو اور اس کا حصہ ہو پیچھے ہو اس کا حصہ نہ ہو دونوں پہ اس کا اطلاق ہے تو اگر دونوں پہ اس کا اطلاق ہے تو یہاں کیا مراد ہے؟ اس حدیث کے اندر اس حدیث کے اندر دونوں میں سے کون سمانہ مراد ہے؟ دونوں ترے کی باتیں اہل علم کی طرف سے کہی گئی ہیں مگر تفصیل اس مسئلے کے اندر راجح اور درست ہے تفصیل کیا تفصیل ہے؟ تفصیل یہ کہ نصوص میں دبر السلوات کی قید کے ساتھ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں اگر وہ ذکر ہے نصوص میں دبر السلوات کی قید کے ساتھ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں اگر وہ ذکر ہے اگر وہ کیا ہے؟ ذکر ہے جسے تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر وغیرہ تو اس سے مراد دبر السلوات عبادہ دبر السلوات عبادہ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوا؟ مسئلہ کیا ہوا؟ کہ اگر نصوص کے اندر دبر السلوات کی قید کے ساتھ جو چیز وارد ہوئی ہے اگر اس کا تعلق کس سے ہے؟ ذکر سے ہے ذکر سے ہے ذکر سے ہے اس کے میں نے مثال دیا جسے تسبیح، تحلیل، تکبیر محووزات وغیرہ تو اس سے مراد سلام پھیر لینے کے بعد اس سے مراد کیا ہوگا؟ سلام پھیر لینے کے بعد اور اگر دبر السلوات کے قید کے ساتھ جو نصوص وارد ہوئے ہیں اگر وہ دعائیں ہیں حدکار نہیں بلکہ دعائیں ہیں تو اس سے مراد دبر السلاح اس سے مراد دبر السلاح کا معنی ہوگا؟ قبل التسلیم سلام پھیرنے سے قبل یعنی یہ دبر اس سے کا ایک حصہ ہوگا اس سے کا ایک حصہ ہوگا؟ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اس سے مراد ہے ہاں اگر کوئی دلیل اس ضابطے سے ہٹ کر کے اگر کچھ مراد لینا ہو یہ جو ضابطہ بھی ذکر کیا گیا اس ضابطے سے ہٹ کر کے اگر کوئی ایسی دلیل ہمارے سامنے آ جائے کہ جس دلیل کی روشنی میں دعا ہو اور سلام پھیرنے کے بعد مراد لیا گیا ہو تو اس دلیل کی روشنی میں اسے مراد لیا جائے گا مثال کے طور پر جیسے سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم کیا کہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ دعا ہے کی نہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں نا طلب کر رہے ہیں دعا تو اس میں سراحت موجود ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بادما یا انصرف سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے تو اگر دلیل کی سراحت کے ساتھ دعاوں کو پڑھنے کا ذکر موجود ہے تو وہ اس ضابطے سے مستثنہ ہوگا لیکن جہاں ایسی کوئی سراحت نہ ہو تو وہاں اگر اس کا تعلق کس سے ہو ادکار سے ہو تو سلام پھیرنے کے بعد اور اگر دعاوں سے ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے کس سلام پھڑھنے سے پہلے